بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں آپ کو دیکھوں گا آتھ کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے یہ ہے کہ سعودی ریبیا میں بہت زیادہ سختی کرتی گی ہے بہت سے قوانین کو لے کر مہنگائی تو کی گی ہے یعنی کہ یہ ٹیکس کی جو شرح بڑھائی گی ہے اس سختی بھی اس کے برعکس بہت زیادہ کرتی گی ہے یہ نیوز یہ ویڈیو آپ کو میں یہاں پر کچھ چلا کر دکھاتا ہوں اس کے پکچر میں بھی اس کے متعلقے دکھاتا ہوں ان چھے افراد کو چھے لڑکوں کو جو کہ چھے کا چھے بھائی سعودی ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی گلتی کیا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر روڈ کے اوپر تمام طرح گرگو ملکی جو ڈریور میرے بھائی ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی بندہ کہیں کسی ایک سٹی سے دوسری سٹی میں گاڑی یا کوئی وینچ یا کوئی اپنا بھائی ٹرالا وغیرہ سکسر وغیرہ کوئی بھی چیز لوڈ کر کے لے جانا چاہتا ہے ستھے یعنی کہ وینچ کے اوپر تو بھائی وہ اس کو لوڈ کر دیتا ہے اور اندر آگے یعنی کہ ڈریور کے ساتھ بیٹھتا ہے پیچھے اس گاڑی میں بھی بیٹھ نہیں سکتا وہ بندہ یعنی کہ اگر وہ بندہ پیچھے اس گاڑی میں بھی بیٹھے گا وہ جو لوڈ کی ہوئی ہے حالانکہ اس کے اندر بھی وہ سیف ہے لیکن پھر بھی اگر کسی سعودی مرور والے نے دیکھ لیا تو آپ کے لیے اچھی خاصی مشکل بن جائے گی فائن وغیرہ ہوگا آپ کو اس کے اوپر بھی پبندی ہے لیکن یہ چھے جو لڑکے تھے انہوں نے کیا کام کیا ہے اچھا سوشل میڈیا کا نشہ ہے جی ہاتھ کے بندے کے اوپر چڑھا ہوا ہے ان لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ ڈالیا اپنی بنا کر ایک ٹرالے کے اوپر جا رہے ہیں اس کے اوپر بگاہدان لوگوں نے بیٹھ بگاہرہ بنائی یعنی کہ کلین وغیرہ گلدی وغیرہ رکھی ہوئی تھی ساتھ میں شائی وغیرہ گاوا وغیرہ خجور وغیرہ بھی کھا رکھے تھے اور بعد میں ڈانس بھی کیا ہے یعنی کہ اس کے اوپر ٹرالے کے اوپر ہی کھڑے ہو کر ڈانس کر رہے ہیں اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر ڈالی تھی سب سے پہلے تو ان کا یہ بھائی غیر قانونی کام ہے یعنی کہ شہدی ریبے میں یہ غیر قانونی ہے اس کے اوپر آپ کو جیل اور فائن ہوگا دوسرے نمبر پر اس ویرس کے چلتے ہوئے کہیں بھی آپ پانس سے زائد افراد اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں پر پرسنٹ ٹین تھاؤزن یعنی کہ دس ہزار ریال کا فائن ہوتا ہے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ابھی ان کو فائن اور جیل تو ہوگی تمام تر وہ پردیسی میرے بھائی جو یہاں پر مقیم ہیں آپ بھائی کسی بھی ستھے کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی گاڑی بینچ وغیرہ ٹریلر وغیرہ لوڑ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی مت بیٹھئے گا آپ آگے بھائی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھیں یہی آپ کی سیفٹی ہے اور اس سے آپ بھائی جرمانے وغیرہ سے بھی بچ سکتے ہیں